کند کورٹ کے قریب دھانا دورانی مہر کی حدود کچھے کے علاقے میں رینجرز اور پولیس کا ڈاکوں کے خلاف مشتر کا آپریشن جاری ہے نگرہ وزیراعلا محسن نکوی کی زیر صدارت رحیمیار خان ائرپورٹ پر اہم اجلاس میں کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا گیا نگرہ وزیراعلا نے ڈاکوں کے مکمل خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن کا حکم دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں کند کورٹ میں رینجرز اور پولیس جبکہ کشمور کچھے میں پولیس کا آپریشن جاری کشمور گھیلپور کچھے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری ہے دورانے آپریشن پولیس اور ڈاکوں کے درمیان جدید اسلے کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ذرائع کے مطابق فنی خرابی کے باعث ڈاکوں نے اے پی سی چین کو اپنے گھیرے میں لے لیا اے پی سی چین میں پانچ سے زائد اہلکار موجود ہیں ڈاکوں کی جانت سے پولیس پر راکٹ لانچر بھی فائر کیا گیا آپریشن کے دوران زلہ بھر سے پولیس کی مزید نفری طلب کر لی گئی ہے کند کورٹ کے قریب تھانہ درانی مہر کی حدود کچھے کے علاقے میں رینجرز اور پولیس کا ڈاکوں کے خلاف سب سے آپریشن جاری ہے آپریشن بدنامے زمانہ ڈاکو خادم بھیو گینگ اور جاگیرانی گینگ کے خلاف کیا جارہا ہے جدید اسلہ فائرنگ سے کچھے کا علاقہ میدانے جنگ بن گیا دورانے آپریشن رینجرز پولیس اور ڈاکوں کے درمیان جدید اسلے سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے رینجرز کی فائرنگ سے ایک ڈاکو حلاق تین زخمی ہونے کی اطلاع ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آپریشن میں پانچ اے پی سی چین رینجرز اور پولیس کی آٹھ سو سے زائد جوان حصہ لے رہے ہیں نگرہ وزیراعلا پنجاب موسیل نقوی کی زیر سدارت رحیم یارخان ائرپورٹ پر اہم اجلاس ہوا اجلاس میں کچھے کے علاقے میں ڈاکویں خلاف آپریشن کا جائزہ لے کر ڈاکویں کے مکمل خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن کا حکم دے دیا گیا ہے مزید خبریں بریک کے بعد خوال ساتھ بھی